اب دیکھیں اب امام سمجھتے لکھا ان کیسے صدرے گا کیا کہا امام نے ان کو کیسے پتا کہ امام کو سب پتا چلتا ہے یعنی ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہمارے امام کو خبر ہوتی ہے کہ اگر خبر نہیں ہوتی تو امام نے ہم کو ٹوکا کیسے امام نے ہم کو روکا کیسے اب یہ ایک احساس کہ ہمارے آمال کی خبر ہمارے امام کو ہے کافی ہو گئے آئے جو کچھ بھی آلاتِ لہو لائب تھے توڑ تار کر کے پھینکا اس دن سے جو توبہ کی نا اس کے بعد سے یہ مشہور ہو گئے احمد متقی کے نام سے اور آج بھی ان کی معصومہ اکم کے حرم میں قبر موجود ہے سلوات جی ہو گئی نا بات اب یہاں تک میں آپ میں نہیں سمجھا تھا کہ اتنا لمبا کچھا ہے کہ قصہ کہانی میں میں آپ کو جو کہنا چاہے رہا تھا کہ آج کا جو سید ہے اس کے عمل میں اور ہمارے عمل میں کون سا فرق ہے ہو سکتا ہے کہ بعض غیر سید ایک سید سے زیادہ عمل میں آگے ہوں ہے نا اس کے باوجود دین کیا کہتا ہے اس کے اندر خون فاطمہ ہے اس کا احترام کرو اس کی رگوں میں خون حضرت زہرہ ہے بس میرے بھائیو جب اگر عام آدمی کی رگ میں کسی کو اگر فاطمہ کا خون ٹہل رہا ہے جب اس کے احترام کا اتنا حکم ہے شریعت میں تو خود فاطمہ کی عظمت کیا ہونی چاہیے پھر خاطمہ کا احترام کیسے ہونا اب سمجھے آپ جب کبھی پیغمبر بار اکرم کی بارگاہ میں آتی تھی رسول اللہ احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جائے جس فاطمہ کے احترام کے لئے پیغمبر کھڑے ہو جائے اس کے دروازے پر آگ اس کے دروازے پر لکڑی ایک دن مجھے احساس ہے باہر ہوا چل رہی ہوگی تھنڈک ہے کھڑے ہیں پیروں پر لیکن آج بی بی کی شہادت کی تاریخ ہاں 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 جتنی دیر رو سکتے ہیں روئے اس لیے کہ فاطمہ کی ایک مجلومی یہ بھی تھی کہ جب تک دفل نہیں ہو گئی رو نہیں سکتے تھے بچے اب یہ بات رہی یاد رہا تو میں سناتا ہوں گا جابر ابن عبداللہ انساری آئے کہنے لگے امام باقر علیہ السلام کے پاس جابر کہتے ہیں مولا مولا اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں آج ایک حدیث سنا دیجئے کہ ازا حدستو بھی شیعہ فرحو بھی ذالک کہ جب میں یہ حدیث آپ کے شیعوں سے بیان کروں آپ کے شیعہ خوش ہو جائے مولا جیسے ہی جابر نے یہ خواہش کی امام نے کہا بیٹھو میرے والد نے مجھ سے بیان کیا ان سے میرے جد نے بیان کیا ان سے رسول اللہ نے بیان کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے انبیاء اور رسولوں کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا اور اس میں بیچو بیچ سب سے اونچا ممبر رسول اللہ کا ہوگا اللہ کہے گا یا محمد اختب آئیے اس ممبر پر خطبہ دیجئے پھر پیغمبر وہ خطبہ دیں گے آج تک کسی نبی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا پھر سارے اوسیہ کے ممبر رکھا جائے گا اس میں سب سے اونچا میرے وسیہ کا ممبر ہوگا اللہ کہے گا علی خطبہ دو اور علی وہ خطبہ دیں گے آج تک کسی وسیہ نے ایسا خطبہ سنا نہ ہوگا پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا اللہ کہے گا تم لوگ بھی خطبہ دو پھر حسن حسین وہ خطبہ دیں گے محشر میں کہ آج تک اولاد انبیاء نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا ثم یناد المنادی پھر پکارنے والا پکارے گا اینا خدیجہ بنت خویلد اینا فاطمہ بنت محمد اینا آسیہ بنت مزاہم اینا کلثم اخت موسیٰ کہاں ہیں یہ بیبیاں فیقمنا یہ لوگ کھڑی ہو جائے گی آواز قدرت آئے گی لمن کرم اليوم بتاؤ آج کرم کس کے پاس ہے فیقول محمد و علی والحسن والحسین للہ الواحد القحار یہ فرمائیں گے یہی لوگ اور کس میں دم ہے بولنے کا آج کرم کس کا ہے اللہ کا تو جیسے یہ کہیں گے کرم اللہ کے پاس آواز قدرت آئے گی انی جعلتو الکرمہ لمحمد و علی والحسن والحسین و فاطمہ میں نے اپنا کرم عطا کر دیا ہے محمد کو علی کو حسن کو حسین کو فاطمہ کہ اتنے میں جبرائیل ناکہ لے کے آئیں گے ایک لاکھ فرشتے دائیں ایک لاکھ فرشتے بائیں آگے پیچھے ناکے کو اٹھ اس پورے پروٹیکال کے ساتھ فاطمہ زہرہ کو لے کے آئیں گے بہشت کے دروازے تک بی بید اند باب الجنہ تل تفت رک جائیں گی اللہ کہے گا یا بلت حبیبی ماہ التفاتو کے اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے آپ رک کیوں گئی ہم نے آپ کے لئے جنت کا حکم دے دیا ہے شہزادی کہیں گی خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے اسی روایت میں جو شروع کے دو تین قصے میں نے سنا ہے وہ سابسی روایت کے زائل میں آپ دہرائیے گا انشاءاللہ جاؤ ہم نے تمہارے لئے جنت کا حکم دے دیا ہے بی بی کے جواب ہوگا ہم آج اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں خدا فرمائے گا تو ارجع جائیے واپس محشر میں خود جا کے دیکھئے جس کے اندر بھی آپ کی اور آپ کی ذریعت کی ذرہ برابر بھی محبت ہے جائیے پکڑیے ہاتھ اور لے کے بہشت میں جلی جائیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جابر اور مولا نے قسم کھائی ہے واللہ یا جابر خدا کی قسم جابر فاطمہ آئیں گی محشر میں جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں وہ ایسے ہی پورے محشر سے فاطمہ ی زہرا اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی لے کے بی بی چلیں گی اب امام فرماتے ہیں اللہ ان کے دل میں ڈالے گا تم لوگ بھی رکو رک جائیں گے پھر الٹا ان سے سوال کرے گا رب ما التفاتکم یا احبائی ما التفات کیا بات ہے کیوں رک گئے ہو تم لوگ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لیا ہے تو یہ لوگ بھی جواب دیں گے اللہ آج ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں جیسے یہ جملہ کہیں گے خدا فرمائے گا تو تم لوگ بھی جاؤ محشر میں واپس اور جا کے وہاں دیکھو من احبکم فی حب فاطمہ جس نے بھی تم کو چاہا ہو فاطمہ کی وجہ سے جس نے بھی تم سے محبت کی ہو فاطمہ کی وجہ سے سمجھے میں جو سمجھا ہوں میں کہا ہے تو کوئی ضرور نہیں جو میں سمجھا وہ ہی سے میری سمجھ میں آئی مثلا آپ کوئی شاعر ہے جناب فاطمہ کا بڑا زبردست قصیدہ پڑھتا ہے آپ اس کو اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ فاطمہ کا قصیدہ بہت اچھا پڑھتا ہے یہ سبب محبت بھی کل کو قیامت میں کام آئے گی جاؤ دیکھو من احبکم فی حب فاطمہ جس نے تم کو چاہا فاطمہ کی وجہ سے ومن اطعمکم فی حب فاطمہ جس نے تم کو کھانا کھلایا ہو فاطمہ کی محبت میں ومن کساکم فی حب فاطمہ جس نے تم کو لباس دیا ہو پہنایا ہو فاطمہ کی محبت میں ومن سقاکم شربت من مائن فی حب فاطمہ جس نے تم کو فاطمہ کی محبت میں ایک گلاس پانی پلایا ہو شربت پلایا ہو جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکی ہو جاؤ ان کا ہاتھ پکڑو اور لے کے بہشت میں چلے جاؤ پانچویں امام فرماتی ہے خدا کی قسم جابر پھر اس وقت محشر میں فاطمہ کا وہ کرم چلے گا کہ سوائے منافق شاق اور کافر کے کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم شاہ ملے اللہ جب ہی تو یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ پاگل تھے دیوانے تھے سر پھرے تھے کہ جس فاطمہ کو وسیلہ بنا سکتے تھے اپنی بخشش کا سریعہ بنا سکتے تھے اپنی نجات کا اس کے دروازے پر آگ رو لیجئے رو لیجئے جتنا رو سکتے ہوں ہمیشہ تو آپ لوگ جمع ہوتے تھے ہاں زاکرین بھی کہتے تھے نوحہ پڑھنے والے بھی کہتے تھے آپ بھی بی بی ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں حسین کا ارے آج الٹا ہے مولا ہم آپ پرسہ دینے آئے ہیں ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں ہم رہے آقا ہم ہم مورسلے لے ہیں ہم 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 اسما میرا بستر لگا دو تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں اسما میرے بچے جب آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا پھر میرے مرمنے کی اطلاع دینا اسما کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں آئی کئی آوازیں دیں جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا بابا کو سلام کہیے گا رسول اللہ کو سلام کہیے گا اتنے میں آہت محسوس ہوئی شہزادے آ رہے ہیں یہاں پر میں ایک دو منٹ رکنا چاہتا ہوں میں نے نہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں لیکن سوال ہی اپنی جگہ ہے بی بی نے کیا فرمایا جب میرے بچے آ جائیں تو ان کو پہلے کھانا کھلا لینا اس کا کیا مطلب ہوا جب بچے آ جائیں یعنی بچے گھر پہ نہیں ہیں آج آدمی پردیس ہوتا ہے کوئی بمبئی ہے کلکتہ ہے دوبئی ہے افریقہ ہے لندن ہے یہاں سے اس کو فون کیجئے تمہیں اممہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے فوراں وہ بچہ کہتا ہے صحیح بتائیے انکل اممہ بچیں گے کی نہیں کیوں پوچھتا ہے تاکہ جیسے بھی ہو پہنچ جائیں مرنے سے پہلے ماں کے پاس ہے نا ہم جیسی نالائق اولادیں چاہتی ہے کہ ماں کے پاس رہے فاطمہ جیسی ماں کا آخری وقت ہے یہ بچے کہاں چلے گئے ہیں اور وضیعت میں ہے بی بی کے کہ جب آ جائے تو پہلے کہاں نہ کھلانے تو اس کا مطلب کہ نہیں ہے تو نہیں ہے تو کہاں ہے میں نے نہیں پڑھا ہے دو لوگوں سے میں نے سنا ہوا نقل کرتا ہوں ایک آپ نے نام سنا ہوگا مرنہ محمود الاسنگ ساقبلہ قال اللہ مقامہ جونپور میں ایک حصہ انہوں نے بیان کیا ایک حصہ کسی ایرانی سے میں نے سنا ابھی میری نظر کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہے لیکن بات عقل میں آتی ہے وہ ایرانی کہتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ کو احساس ہوا کہ اب نہیں بچنا ہے تو زینب ام ام کلسوم چھوٹی تھی جن کو اللہ نے اولاد دی ہے خدا وہ کہتے ہیں کہ جناب زینب ام ام کلسوم نے کو بی بی نے کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تاکہ ماں کو مرتا ہوا نہ دیکھیں دل چاہتاں ارز کروں بھی بھی آپ کو اپنی بچیوں کا اتنا خیال ہے ہائے چار برس کی وہ بچی جو کربلا کے برس یہ حصہ جو میں ارز کرنے جا رہا ہوں ورنہ محمود الہسل سے قبلہ آلاللہ مقاموں نے کسی مجلس میں بیان فرمایا کہ جب بی بی کو اندازہ ہوا کہ اب نہیں بچنا ہے حسن و حسین کو بولایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو چلے جاؤ نانا کی قبر پر امہ کی شفا کے لئے دعا کرو یہ دونوں شہزادے ماں کے جنازے یہ دونوں شہزادے رسول اللہ کی قبر مبارک پر آئے وہ ورماتے ہیں جیسے ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے ہیں قبر پیغمبر سے آواز آئی اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہیں اے فاطمہ کے یتیموں وہاں سے چلے تو اب ظاہر سی بات ہے اسما کو تو نہیں پتہ نہ کہ نانا بتا چکے ہیں اسما کو کچھ محسوس ہوا کہ جیسے یہ لوگ دروازے سے اندر آ رہے ہیں اپنے آپ کو سنبھالا نارمل کیا باہر نکل آئے اسما ہاں امہ کہاں ہیں اب اسما کو نہیں پتہ کہ معلوم ہیں ان کو تو وسیعت پر عمل کرنا تھا نا گئیں لاکے کھانا سامنے رکھ دیا کھانا دیکھتے ہیں اسما کو دیکھتے ہیں اسما ہاں امہ کھانا کھا لو تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا بتاتی کیوں نہیں ہو کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما کہتی ہیں شہزادوں تم ٹھیک سمجھ رہے ہیں اب بی بی اس دنیا میں نہیں ہے بہ اتنا سننا تھا آئے ماں کے جنازے پر اللہ میں یہ مجلسی رضوان اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جسم پہ گرا دیا مگر حسین ماں کے پائیتی آئے پتہ نہیں کتنی محبت امام حسین کو ماں سے اور ماں کو امام حسین سے سناوں آپ کو برداش کریں گے آپ آئے امام حسین ماں کے پائیتی ماں کے پیروں کو یہ تلووں کو امام نے رخصاروں سے ملنا جروع کیا امام تمہارا لال آیا ہے امام تمہارا حسین آیا ہے امام حسین کا جواب دو جزاکم ربکم آپ رو چکے مجلس ہو چکی اگر آج شہادت کی تاریخ نہ ہوتی تو یہیں پر ختم بھی کر دیتا میں دو منٹ جزاکم ربکم اسمہ آئیں جیسے بھی ہوا سمجھا بجھا کے اماموں کو ماں کے جنازے سے جدہ کیا اب کیا ہو سکتا ہے اب تو جو ہونا تھا ہو گیا جاؤ بابا کو اطلاع دے دو یہ دونوں شہزادیں آپ انصاف سے بتائیے جس کے اہم ماں کا انتقال ہوتا ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان بچوں سے کام نہیں لیا جاتا لیکن کیا کرے اسمہ بھی جاؤ بابا کو اطلاع دے دو کچھ کہنے کی ضرورت ہے تاریخ کہتی ہے آئے دونوں شہزادیں مسجد میں باپ کے سامنے کھڑے ہوئے کچھ کہہ تھوڑی پائے بے ایک جملہ کہا بابا ہم یتیم ہو گئے موسیقا بابا موسیقا 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 تاریخ کا بیانے موسیقا جائسے ہیں آپ نے سنا وہیں مسجد میں گرے بے ہوش ہو گئے اصحاب موجود تھے حضرت کو ہوش میں لایا گیا بے دار ہوئے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس اعتبار سے بی بی کی شہادت دن میں ہوئی ہے شاید یہی وقت رہا ہوں اب امام گھر کے لیے چلیے یہ بات چھپائی جا سکتی ہے اب لوگوں کو پورے مدینے کو ہنگر شور ہو گیا کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا جو مسجد میں تھے وہ لوگ پیچھے پیچھے جس کو جہاں اطلاع ملی وہ سیدھا بھاگ رہا ہے کہاں امیر المومنین کے دروازے پر ایک بھیڑ جمع ہو گئی اب کیا ہوگا وسیعت کیا ہے جن لوگوں نے ستایا ہے میرے جنازے میں شریف نہ حالات یہ ہیں کیا کیا جائے کئی کتابوں میں پڑا میں نے کہ اندر میٹنگ ہوئی مخصوص افراد کی جس میں ابوزر بھی شامل ہے وسیعت یہ ہے حالات یہ ہے کیا کیا جانا چاہیے کچھ دیر کے بعد اندر کیا طے ہوا کہ ابوزر گھر سے باہر نکلے اور یہ پبلک کھڑی ہے لی کے دروازے پر ابوزر باہر ہے کیا بات ہے بھئیہ آج کچھ نہیں ہونا ہے ابھی کسی وجہ سے فاطمہ کی تطفیر میں تاخیر کی جا رہی ہے آپ لوگ اپنے اپنے گھر جائیے یہاں بھیڑی مت لگائیے لوگ یہ سوچ کے چلے گئے وہاں کے اعتبار سے کہ اب رات میں تو کچھ ہونا نہیں ہے اب دیکھا جائے گا کل پبلک مطمئن ہوکے چلی گئی کہتے ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزر چکا تب امیر المومنین نے خاص خاص کو بلانا شروع کیا بس بہت رو چکے آپ ایک سناتا ہوں سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اچانک میرا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا دروازہ کھولا دیکھا فاطمہ کے دونوں یتیم میرے دروازے بتایا خیریت کا چلو بابا نے بولایا ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی ہر بات روایت میں نہیں ملے گی آپ کو کچھ کامن سنس بھی ہے کسی کہہ انتقال ہو جائے ماں کا باپ کا بھائی کا بھائی کسی عزیز کا جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت آدمی بلک کے روتا ہے اس وقت آدمی طلب کے روتا ہے لیکن پھر کام کی ذمہ داریاں روتے روتے تھک جانا آدمی چپ ہو جاتا ہے ہے نا لیکن لاکھ تھک کے چپ ہو گیا جیسے ہی کوئی دور سے اپنا دکھائی دیتا فطرت ہے نا ویسے ہی آدمی کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے تاریخ ہے یہ رات کا وقت ہے میرا مولا اکیلے دروازے پر تنہا سامنے سے سلمان کو آتا دیکھا ببرداشت نہیں ہوا طلب کے کھڑے ہو گئے دور کے سلمان کو کلیجے سے لگایا سلمان زہرہ کو قتل کر دیا گیا زہرہ کو شہید کر دیا گیا بتا ہے آپ کو اس وقت مولا کو یاد کیا آرائے تمام کر دیا گیا سلمان تمہیں یاد ہے فاطمہ کی شادی یاد ہے زہرہ کی رخصتی یاد ہے نبی کے گھر سے فاطمہ کے ناکے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے نہ سلمان اے سلمان اسی لیے بولایا ہے چلو فاطمہ کو ان کی آخری منزل تک پہنچا